اسلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید شیخ سادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قبلہ تیہ کا ایک جوان حاتم تائی اپنی سخاوت کے لیے بہت مشہور تھا اس کے گلے میں ایک ایسا تیز رفتار مشکی گھوڑا تھا جسے بجلی پر بھی سبقت حاصل تھی وہ کوہ و دشت پر یوں دوڑتا جیسے عبر نیسا گزر رہا ہو ہوا بھی رفتار میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی کسی نے روم کے بادشاہ کو بتایا کہ سخاوت میں کوئی حاتم کا سانی نہیں اور اس کے گھوڑے جتنا کوئی دوسرا گھوڑا برک رفتار اور جنگی نہیں وہ بیابان میں ایسے چلتا ہے جیسے پانی پر کشتی اس کے سر پر سے اکاب بھی اڑ کر نہیں گزر سکتا بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو کہا گواہ کے بغیر ایسا دعویٰ کرنا شرمنگی کا باعث ہے اگر وہ بخشی شکرم کا اتنا ہی مظاہرہ کرے تو اسے کہو میں اس کا وہ گھوڑا حاصل کرنا چاہتا ہوں اگر وہ یہ مطالبہ رت کرتے تو اس کی سخاوت کا شہرہ محض اکھالی ڈھول ہے اب بادشاہ نے اپنا ایک خاص قاسد حاتم کی طرف روانہ کیا اس کے ہمراہ گواہی کے خاطر دس آدمی بھی روانہ کیے یہ برسات کا موسم تھا دورانے سفر ان کو برستے بادلوں میں سفر کرنا پڑا کئی دنوں کی مسافت کے بعد یہ گروہ حاتم تائی کے ٹھکانے پر پہنچا حاتم نے ان کو ایسے ٹھہرایا کہ انہیں آسودگی نصیب ہوئی ان کے لئے دسترخان بچھایا امدہ گوشت بھون کر ان کی توازوں کی ان کی جھولی میں شکر رکھی ان کی مٹھیوں میں دینار دیئے یہ لوگ رات بھر اس کے ٹھکانے پر رہے اگلے روز قاسد نے بادشاہ کا یہ پیغام سنایا یہ پیغام سن کر حاتم بری طرح پریشان ہو گیا وہ حسرت سے کبھی اپنے ہاتھ ملتا کبھی اپنے ہونٹ کارتا پھر بڑے تاثف سے بولا اے نیک نام لوگوں تم نے یہ پیغام پہلے ہی کیوں نہ دے دیا کل بارش اور سلاب کی وجہ سے میرے لئے ممکن نہ تھا کہ چراغاہ تک جاتا اور کوئی بھیڑ بکری لاکر تمہارے لئے پکاتا اس لئے میں نے اپنا تیز رفتار گھوڑا زبا کر کے تمہارے لئے بھون دیا میری مروت کو یہ گوارہ نہ تھا کہ میرے مہمان فاقہ کریں اور دکھی دل سے سوئیں مجھے تو تم لوگوں کی تھکن اور بھوک کی فکر تھی میں نے سوچا کہ گھوڑا نہیں رہتا تو نہ سہی اس کے بعد اس نے مہمانوں کو بہت سے تہائف اور گھوڑے دے کر رخصت کیا روم کے بادشاہ کو تیہ کے اس جوان کا یہ رویہ معلوم ہوا تو اس نے ہزار آفرین کہی اور بولا اگر حاتم کے نام پر کرم کی مہور لگ گئی ہے تو وہ اسی لائک ہے موسیقی موسیقی